تیمم کس کے ساتھ ہوگا قرآن کی آیت ابھی آپ نے سنی سعیدن پوگیب ہے پاک مٹی اور خوشت مٹی پاک ہے پاک مٹی آگے آپ جا کے واقعہ پڑھیں گے تیمم سے وہ واقعات ہے نا کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ احتلام ہوا آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے انہوں نے باہت جماعت نماز دیکھی قسل کی ہاں چلتی چونکہ احتلام تو غسل کی حاجت تھی اور پانی نہیں ملا تو انہوں نے کیا کیا زمین میں لوٹنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پینے کے بعد پوچھا کہ یہ زمین میں لوٹنا کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ احتلام تو غسل کی حاجت تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے لئے کافی ہوتا اور آپ نے تیمم کا طریقہ کر کے دکھایا ابھی آگے ہم حدیث پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پر ہاتھ پیرا اس کو پھونک ماری اپنے ہاتھ کو اور پھر اپنے چہرے کو ملا حدیث میں اس واقعے میں آپ نے پہلے ہاتھ اور پھر چہرہ لیکن قرآن کی آیات میں پہلے چہرہ اور پھر ہاتھ کی تردیب موجود ہے دونوں طریقے کی اجازت گویا تو یہ مم کسی کیا جائے گا خشک مٹی خشک مٹی مٹی doesn't actually have to be مٹی دست اور غبار بھی ہو سکتا ہے جیسے اگر زمین پر ہاتھ پھیرا جائے گا دیوار پر ہاتھ پھیرا جائے گا تو اس کے اوپر بھی گرد و غبار کا امکان نہیں یقینی طور پر ہے تو زمین پر ہاتھ پھیرنا وہ بھی تیمم کے لیے کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی مٹی کا برطن پکیوی مٹی کا برطن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر فکھی مزلہ دیکھیں تو ہمیں فکھ کے حوالے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تیمم اور ان چیزوں کے ساتھ ہو سکتا ہے ہر وہ چیز جو جلائے جانے پر راہ نہ بن جائے ہر وہ چیز جو جلائے جانے پر جل کر راہ نہ بن جائے یا جلائے جانے پر پگھل نہ جائے ہر اس چیز کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے اب اگر آپ فہرس بنا لیں جلانے پر کون کسی چیزیں جل کر راہ ہو جاتی ہیں پگلنے واری چیزیں نائلون پلاسٹک پالی ایسٹرز اور پھر بہت ہائی ٹیمپریچر پر آپ کو پتہ ہے شیشہ بھی میلٹ ہو جاتا ہے فرنسز بغیرہ پر شیشہ بھی میلٹ ہوتا ہے اور پھر لوہا بھی تو پگل جاتا ہے بہت ہائی ٹیمپریچر میں بہت زیادہ بڑا اگر اندھن جلایا جائے تو پھر میلٹ کرتا ہے لیکن میلٹ تو ہوتا ہے نا رہازہ اس کی صرف تو یہ ہی ہوئی تو یہ ساری لوہے کی بنیوی چیزیں پلاسٹک کی بنیوی چیزیں شیشہ کی بنیوی چیزیں ان سب سے بھی تو یمم نہیں ہو سکتا اوپر والی فیریس والی چیزوں سے بھی نہیں ہوگا اور ان چیزوں سے بھی نہیں ہوگا اب کونسی چیزیں ہیں جو نہ جلد کا راکھ ہوتی ہیں اور نہ پکھلتی ہیں مٹی ریت پتھر ماربل سنگ مرمر وغیرہ ہمارا یہ قرآن ہے اس کا سارا فرش کیونکہ اس پہ مٹی بھی ہوگی اور اس پہ ماربل بھی ہے مٹی ریت پتھر سنگ مرمر مٹی سے بنے وے برطن پورسلین کے بنے وے برطن سمنٹ بجری چونہ یہ سب چیزیں نہ پکلتی ہیں اور نہ یہ راکھ ہوتی ہیں تو لہٰذا جو شخص کو بار بار تیموم کی ہا جو تو کوئی مریض ہے یا کوئی شخص جو لمبی ایسی فلائٹ پر جا رہا ہے کہ وہاں جات پانی میسر نہ ہوگا تو پھر کوئی مٹی کا چھوٹا سا پیالا رکھ لیجئے یا ماربل کا کوئی چھوٹا سا کوئی ڈیکوریشن پیسٹ یا کیوریو اپنے پاس رکھ لیجئے یہ پریکٹیکل سا ہے پوائنٹ یا ایک چینی کی پیالی اپنے پاس رکھ لیجئے پورسلین کے برطن شیشے کے نہیں پورسلین کے برطن جو ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں یا پورسلین کا چھوٹا سا کوئی کیوریو کوئی ڈیکوریشن کا پیسٹ جو ہے وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے تو لہٰذا یہ اس پر ہاتھ لگایا جائے گا ملنے کے بعد اس کے ساتھ مسا کرنے کے بعد چہرے اور ہاتھ کا مسا کر لیا جائے گا طریقہ کیا ہوگا پھر دہرہ لیجئے وہ تمام چیزیں جن کے ساتھ لیکن بہترین کیا ہوگا کیونکہ قرآن نے تو پاکیزہ مٹی ہی بہترین ہوگی یہ چیزیں بھی یوز کی جا سکتی ہیں انویشن کے طور پر اگر کچھ اور اویلیبل نہ ہو پریکٹیکالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے لیکن بہترین یہی ہوگا کہ پاک مٹی ہی استعمال کی جائے اینٹ وغیرہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں کھنگر اینٹ پتھر یہ سب چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں